کیا حالے پھر سے باپس یہ کرنا ہے بلوک کے ساتھ کچھ ہی اس کچھ ایسے ہیں کہ آج آپ لوگ کے لئے کافی بزاری چیزیں بلوک کے اندر کافی بزاری انٹرٹینمنٹ ہے کافی بزاری باتیں جو آپ لوگ کو چیکننی ہے سب سے پہلے ہم بلوک کا سٹرٹ اپ لیں گے صبح صبح اپنے ناشتے وغیرہ سے صبح سب سے پہلے اٹھ کے کرام لوگوں نے ناشتہ وغیرہ ناشتے کے بعد جو ہے ہم اپنی جوب پہ جانا ہوتا ہے جو آپ لوگ کو بتائی ہے کہ میری فرائیڈے کے چھٹی ہوتی ہے تو ہم چلے گئے اپنی جوب پہ فائنلی سین یہ ہے کہ ابھی ہم میں جا رہے ہیں مارٹ جوب پہ نیتے ہیں اور جوب اگر وہ یعنی فٹا پہ لکلتے ہیں مارٹ کے لئے اور پھر دیکھتے ہیں کیا سینے کیا رہے ہیں سلیٹس کو اور باقی پر وہاں سے لکل کے جوب پہ گئے وہاں پہ اپنے وقت کو گزارا اپنے ٹائم کو گزارا اور وہاں سے واپسی میں آپ کے بھائی کو ملے زیفہ اور ساکیب واپسی میں نہیں یعنی میری آف ہونے میں آدھا گھنٹہ تھا اور زیفہ اور ساکیب آئے اور مجھے بریانی کا ڈبا دے کے چلے گا کہ ہم دونوں کارتر میں تیری یاد آئی تو ہم وہ لے کر تیرے پاس آگا تو پھر آپ کا بھائی آیا گھر گھر آگیا آپ کے بھائی نے وہی اپنے روٹین کی طرح روٹیاں مگرہ تلی اور چائے بنائی اور پھر ہم لوگوں نے اس میل کو بھی کرا انجوائے بی ایک ٹوبر ہوم اور سینس کو جیسے ہیں کہ آپ کا بھائی گھر پہ آیا ہی ہے اور کمرہ بند کر رہی ہے سینس کو جیسے ہیں کہ آپ کا بھائی گھر پہ اور یہ ہے بریانی جس کے بیجے کی سچوری ہے کہ میں تھا اپنے فارمیسی میں وہاں پیس ہاکی بھرو دفا جو کہ میرے لئے بریانی لے کر آئے بسر میں اکثر ہم لوگ جاتے ہیں تینوں ساتھی ہی آتے جہاں بھی آتے ہیں کارا مگرہ کارے ہیں تو وہ ساری بیٹیٹ ہو تھا آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے آپ لوگ کو سب چیزیں بس دکھا سکتا ہے بریانی مگرہ کھیں گے میں تھوڑی دیر میں ابھی فلال روٹی وغیرہ کیونکہ چکا تھا تو روٹی وغیرہ تلی ہے چائے وغیرہ بن چکی ہے تو فلال جو بیٹھ کے گھاتے ہیں بھی اس میل کو اور اس کو انجوائے کرتے ہیں توڑا ساپنگا وغیرہ آن کرتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہوئی اب کراچی میں گرمی پڑھنے لگی ہے کافی حد تک تو یہ ہے کہ یہ ہے کہ بیٹنی ریلس کا یہ کھاتے پیدے ہیں اور در تک تھوڑا بہت میں ملتا تھوڑا سی دیر میں آپ لوگوں سے کیونکہ پھر جو ہے کافی زیارے کام ہے کافی زیاری چیزیں جو کہ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس وغیرہ ہوں گی ابھی فلال یہ میل وغیرہ کھاتے ہیں پھر میں ملتا تھوڑا سی دیر میں انجوائیمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی نے بریانی کو انجوائے کرا اچھا اب بریانی چاہتے تو وہ لوگ بھی کھا سکتے تھے لیکن یار یہ ایک دوستی کا وہ پارٹ ہے کہ جب دوست ہم ساری دوستوں میں ایسا ہے ساروں میں یعنی میرے اور سادھی اوزیفہ میں کہ ہم جب دو ایک ساتھ ہوں گے نا تو ہم تیسرے والے کا خیال کرنا ہے کہ یار تیسرا والا بندہ کہا ہے جیسے جمعہ کو اکثر میری چھٹی ہوتی اوزیفہ کے چھٹی نہیں ہوتی تو میں اور ساکیب اتنا گھمنا پڑھنا پھر نہیں کر دے کہ نئی یار اوزیفہ نہیں ہے اوزیفہ ہوگا ساتھ تو تبھی مزا آئے گا تو یہی وجہ ہیں جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ ہماری دوستی کو اللہ پر سلامت رکھے ہمیشہ ہی اور یہ ہی ہے ہماری ایک دوستی کا حصہ کہ یار ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے خیال رکھتے اور اللہ تعالی ہم لوگ ہمیشہ ایسا ہی رکھے تو دین آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے ساکیب بھائی آئے ساکیب بھائی کال آئی بڑھتے ہیں تو میں ساکیب کو پک کر رہا جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا بلوگ میں ساکیب کے پاس جا رہا ہوں تو پھر ساکیب کو پک کر رہا ساکیب کو یعنی پک کر کے گھر آیا پیٹرول لیل واگے پھر گھر سے میں اور ساکیب گیا اوزیفہ کے پاس ساکیب کو پک کرنا ساکیب کو پک میں نے کر لیا تھا اور دوسرا سین یہ ہے کہ ساکیب ہے وہ ہے در کے باہر کیونکہ سین یہ تھا کہ اب ہم دونوں گہتے پیٹرول لگوانے تو ساکیب بھائی چکے ہیں باہر گھر کے ساکیب ہائی کمرے وہ کرتے ہیں بان چلتے ہیں واپس اوزیفہ کو اٹھاتے ہیں مجھے پناہ رہا تھا بس چلو لیٹس کو وہاں سے ہم نے لیا اوزیفہ کو کیونکہ دیکھو ساتھ تو پھر ساتھ ہے تینوں ساتھ ہی رہیں گے تو پھر میں اوزیفہ اور ساکیب ہم تینوں چلے گا ایڈکٹی پھر ایڈکٹی پھر ایڈکٹی پھر ایڈکٹی پھر ایڈکٹی پھر ایک جو ہے ہم نے ساکیب کی تھوڑی سی کچھائی کری کہ آتی بھائی سلو مو بناتے ہیں فلانا تو آتی بھائی نے چار پانچ رسید کے چمپ ہے اب اس کے ساکیب کے مارے اور پھر ہم نے کھیلا لوڈو کیونکہ لوڈو تو دیکھو مست ہے لوڈو نہیں ہے تو پھر مزہ نہیں آتا جب تک ہوتل پہ بیٹے بندہ دوستوں کے ساتھ اور لوڈو بغیرہ پھر زندگی کا مزہ کیا لیا اپنے دوستوں کے ساتھ لوڈو نہیں کھیلا ہوتل بھی بیٹھ کے کیونکہ مجھے اپنے وہ پرانے دن یاد آتے ہیں کہ جب میں اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ ہم لوگ روزانہ بیٹھے تو ہوتل پہ اور جو ہے ہم لوگ روزانہ لوڈو بغیرہ کھیلتے تو اس ٹائم پر میں اور وائد جوب کیا کرتے تھے سب سے پہلے جوب میری لگی تھی پھر وائد جوب پہ لگ گیا پھر جرائر کی جوب لگی آہستہ دوستوں کی بیٹھے ختم ہی دوست آگے پیچھے ہوئے آگے پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ ملتے ہیں لیکن ایک وہ جو بات تھی کہ روزانہ نو سے ساڑھے کیارہ بھارت تک ہوتل پہ بیٹھنا اور مہتی مزاق کرنا پیسے نہ بھی ہوں تو پھر جب بھی جانا یہ نہیں خیر ہے چلو بیٹھے انگے جا کے وہ ایک دوسرے کو سمجھنا ایک دوسری کی باتوں کو سمجھنا لوڈو کہلنا مزاق کرنا وہ ایک الگی کمبو تھا دوستی کا جو کہ بہت اچھا گزرا ہم لوگوں کا کیونکہ اب واحد بھی جا چکا ہے دوبائی سے سے سب کو پتہ یہ ایسا جوب پرپس کہ ہم لوگ کو بڑی خوشی تھی گیا ہے ہمارا ایک دوست جا رہا ہے لیکن تھوڑا سا دکھ بھی تھا کہ یار اب وہ دوست ہم سے دو سال بعد ملے گا لیکن ایک خوشی بھی تھی گیا ہے وہ دو سال بعد آپ کامیاب ہوتی ہم سے ملے گا تو بس یہی دعا ہے میری تو سب دوستوں کے لئے کہ اللہ پاک سب کو کامیاب کرے تو فیلحال یہ تھا کہ اس کے بعد ہم نے لوڈو بغیرہ کھلا لوڈو کے بعد ہم نے پیچ چائے اور چائے کے بعد آپ کیوئی کی جاپ کا ٹائم ہوا میں چلے یہ اپنی جاپ پہ اور جاپ سے فری ہو گئے بس جس رات میں گھر آتے ہیں تو اس ویسے پر میں اتنا بلوگ بغیرہ نہیں بنا دا ہوں تو دوستو یہ تھی اچھی ہماری ویڈیو آج کا ہمارا ٹاپک سو اینیویس ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اپنا بہت سارا خیال لکھیں لب یو وال اللہ حافظ